ناظرین سیاست میں لیڈر کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سانس لینے کے لیے اوکسیجن کا ہونا ضروری ہے اور جہاں تک بات ہے پاکستانی سیاست کی تو صرف ایک ہی لیڈر ہے جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے اور وہ ہیں عمران خان جو جیل کے چار دیواری میں قید ہو کر بھی پاکستانی عوام کو لیڈ کر رہے ہیں اور اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ سے اسی لیڈر کی کامیابیوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں اطلاعات ہیں کہ اڑیالا جیل میں قید ہو کر بھی عمران خان مخالفین کے لیے مسئلہ فیصہ غرص بنے ہوئے ہیں جو نہ ان سے حل ہو رہا ہے اور نہ ہی حل کروایا جا رہا ہے خبر دینے والوں نے پھر سے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان کو اڑیالا جیل میں ایک پیشکش کی گئی ہے جس نے سارے تمام ریکارڈ توڑ دیئے جس کی کرچیاں نولی کی آنکھوں میں چھپ رہی ہیں اب وہ آفر کیا ہیں سیاسی مخالفین عمران خان کو رام کرنے کے لیے کون سی بڑی ٹرک آزمانے لگے ہیں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیپرز پارٹی اور نولی کو پیڈی ایم سے نکل کر یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا عمران خان کی غیر موجودگی میں کوئی سیاسی مستقبل نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی وقت ہے اپنے آپ کو سیاست میں بنائے رکھنے کے لیے نولیگ اور پیپرز پارٹی نے خان صاحب کو منانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں لیکن کیا عمران خان اپنے مخالفین کو معاف کر سکیں گے کیا عمران خان نولیگ یا پیپرز پارٹی سے مذاکرت کریں گے کپتان کو جیل میں کیا پیش کش ہوئی ہے بڑی خبریں آ گئیں ناظرین عمران خان کو سیاسی پردے سے ہٹانا ان کے مخالفین کی وہ غلطی بن گئی ہے جس کا نہ تو اب کوئی آزالہ ہو سکتا ہے اور نہیں اس کی سزا سے ان کی چھوٹ ہو سکتی ہے جب سے سیاسی جماعتوں کے اکانوں میں عمران خان کے نئی انتخابات کی صدائیں گونجی ہیں تب سے یہ لوگ عمران خان کو اپنے حق میں کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں لیکن اب کی بار ایسا کچھ ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف سادشوں کا جال بلنے والے اب انہیں جیل سے نکالنے کی ترقیبیں لڑا رہے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ نولیگ کے رانہ سناولا اور پیپرز پارٹی کے راجہ پرویس اشرف کو ایک خاص تاسک سوپا گیا جس کے تحت اب باقی سیاسی جماعتوں کو بھی کھنڈے لائن لگانے کا سوچا جا رہا ہے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں پھر سے اپروچ کیا گیا ہے تاکہ طاقتوں کو بھی بتایا جائے کہ ملک میں ابھی نئی الیکشن ممکن نہیں لیکن کیا عمران خان اپنے مخالفین کی چانوں کو سمجھ گئے ہیں کیا اندر کھاتے طریقے انصاف کو ختم کرنے کی تیاریاں کا لی گئے ہیں کیا ملکی حالات تباہی کے طرف جا رہے ہیں بڑی خبروں نے تہل کا مچا دیا عمران خان کے سوا نولیگ اور پیپرز پارٹی کہیں کہنا رہے کپتان کو منانے کی کوششیں تیز کر دی گئیں ناظر اقتدار کی جنگ نے ملک میں رسہ کشی کا سما پیدا کیا ہوا ہے کوئی بھی ہاتھ ماننے کو تیار نہیں جس کے بعد یہ سیاسی کھیل بہت خطناک ہو گیا عمران خان کو اب جیل میں کس چیز کی پیشکش کی گئی ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ ملک کے حالات تب ہی سدھیں گے جب ووٹ کی طاقت سے مدت پوری کرے گی اگر اب نفرت کی سیاست ہوگی تو ملک کا نقصان ہوگا انہوں نے عوامی اجتماع سے خیداب کٹوے کہا کہ کوئی ملک یا گھر نفرت کے بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا کہ ایک فرد اگر پاگلوں کی طرح کہے کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو ایسے گھر یا ملک نہیں چلتے ملک میں دہشے گردی اور لوڈ شیٹنگ کو دوہزہ سطح تک ہم نے ختم کیا سابق وزیر نے کہا کہ قومی اسمبلی میں شہباز شریف نے عمران خان سے مساکہ معاشیت کی بات کی بلاوال بھٹو نے بھی کہا کہ آپ قدم بڑھائیں وگر اس شخص نے جھوٹے مقدمے یا نفرت کے علاوہ کچھ کام نہیں کیا دوسری جنب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شیف نے سینیٹر عصاق دار کو پارٹی کے الیکشن سیل کا چیئرمن مقرر کر دیا پارٹی سیکیرٹی جنرل احسن اکبال نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سینیٹر عصاق دار کو الیکشن سیل کا سربراہ بنانے سے مسلم لیگ نون کی انتخابات سے متعلق سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے کی پارٹی ٹکٹ کے لئے درخواستوں کے وصولی انتخابی زابطوں کی نگرانے سمیت تمام متعلقہ امور کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا سینیٹر عصاق دار پارلیمنٹ سے منظور شدہ الیکشن ایک تو حد سترہ کو تیار کرنے والی پارلیمنی کمیٹی کے بھی سربراہ تھے اس طرح لاہور میں پارٹی کی آلہ سطح کی قیادت کے مشاورت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے اجلاس میں خواجہ اصف خواجہ صادر رفیق احسن اکوار رانہ سننولا نے بھی مفاہمت والے بیانیوں کے حمایت کی جس کے نتیجے میں مسلم لگ نو نے الیکشن کی انتخاباتی مہم کے دوران پارٹی قائد نواز شریف کے ملانے پاکستان پر خطاب کو ہی اپنا بیانیاں بنانے کا فیصلہ کیا ہے اجلاس کے تمام شروع کا نے نواز شریف کی جنب سے مفاہمت کی پولیسی کے حمایت کی اس کے لئے حکومت نے آنے کی صورت میں عدالتی اصلاحات کا بھی اندیا دیا ناظرین نو لگ سمی تمام سیاسی جماعتوں کے کپتان کو گرانے کے تمام پلین مٹی کا ڈھیر بن گئے ملکی سیاست میں اب وہ ہونے والا ہے جس کے کسی کو امید نہیں خبر یہ بھی ہے کہ قومی اسمبلی کے سپیکر راجہ پرویس شریف نے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مزاکرت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ماضی کے مسائل کو اٹھانے کے وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا نیجی نیوز جینرل کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ماضی کے مسائل کو بار بار اٹھانے پر افسوس کا اظہار کیا قومی اسمبلی کے سپیکر نے کہا کہ جب یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت سب خموش رہتے ہیں یہ بزدلی کی نشانی ہے ایک زندہ قوم کسی غلط عمل پر اس وقت آواز اٹھاتی ہے جب اس کا اتقاب کیا جا رہا ہوتا ہے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان میں پانچ سال بعد مسائل اٹھائے جاتے ہیں اور جو لوگ بہت کچھ اور کہتے ہیں وہ اپنا بیانیاں بدل لیتے ہیں پیپرس پارٹی کے رہنم نے کہا کہ قوم اس سب سے علچ رہے ہیں اور ہم نفرت پھیلا رہے ہیں اب ایک انٹرا پارٹی ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور ایک نیا سوشل کنٹریکٹ واضح کیا جانا چاہیے جس میں تمام سٹیک آلڈرز کے رائے شامل ہونے چاہیے قومی اسمبلی کے سپیکر نے کہا کہ فوج کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ عوام سطح یا سوشل میڈیا پر اٹھانے کی بجائے اسے اندون خانہ بند دروازوں کے پیچھے حل کیا جانا چاہیے اس سب کا فائدہ صرف ملک دشمنوں کو ہوا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا دوہزہ سترہ کے فیضابر دھنے کے ملوث تمام سرکردہ افراد اور حقائق سامنے آنے چاہیے انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس کے نتائج کو دیکھنا ہوگا پچھتر سے چھتر سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے اس لئے ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ماضی میں ہی چلتے رہیں گے کہ مستقبل بھی کوئی چیز ہے جس پہ ہم نے قدم رکھنا ہے حال اور مستقبل میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ میں اب بھی سوچتا ہوں اور میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے درمائے مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس کے بارے باتیں کرتے رہیں اور آپ ایک انٹ بھی آگے نہیں پڑھ پائیں گے یہ طرز عمل چھیک نہیں ہے جہاں ہر دو یا تین سال بعد آپ ماضی کے مسائل اٹھاتے ہیں جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ مستقبل پر نظر مرکوز رکھتی ہیں صدر ڈاکٹر آرف علوی کی کارکردگی کے بارے میں سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اہدہ پاکستان کا عالی ترین آئینی اہدہ ہے کون سے مجبوریاں تھیں کہ یہ تاثر اُبھرا کہ وہ صدر علوی منصب صدار سے زیادہ پی جے کی نمائنگی کرتے ہیں ایک مصبت بات نہیں اور انہیں اس سے باس رہنا چاہیے الیکشن کی تاریخ اعلان کے والے سے سپیکر نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ اعلان ہونا خوش آئین بات ہے سوشل میڈیا پر اٹھانے کے بجائے اسے اندون خانہ بند دروازوں کے پیچھے حل کیا جانا چاہیے اس سب کا فائدہ صرف ملک دشمنوں کو ہوا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا دوہزہ سترہ کے فیضابر دھنے کے ملوث تمام سرکردہ افراد اور حقائق سامنے آنے چاہیے تو انہیں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس کے نتائج کو دیکھنا ہوگا پچھتر سے چھتر سال گزنے کے بعد بھی ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے اس لئے ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ماضی میں ہی چلتے رہیں گے کہ مستقبل بھی کوئی چیز ہے جس پہ ہم نے قدم رکھنا ہے حال اور مستقبل میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ میں اب بھی سوچتا ہوں اور میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے درمائے مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس کے بارے باتیں کرتے رہیں اور آپ ایک انچ بھی آگے نہیں پڑھ پائیں گے یہ طرز عمل چھیک نہیں ہے جہاں ہر دو یا تین سال بعد آپ ماضی کے مسائل اچھاتے ہیں جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ مستقبل پر نظر مرکوز رکھتی ہیں صدر ڈاکٹر آرف علوی کی کارکردگی کے بارے میں سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اہدہ پاکستان کا عالی ترین آئینی اہدہ ہے کون سے مجبوریاں تھیں کہ یہ تاثر اُبھرا اعلان کے ولے سے سپیکر نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ اعلان ہونا خوش آئین بات ہے